موسیقی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور امیر المومنین مولا علی کی بلایت یہ اتنی مشکل کتابیں ہیں میں نے انتظار نہیں کیا کہ کوئی آئے گا بیدار ہو جائیں گے جو بالکل حاضر بیٹھے ہیں میں نے بات شروع کر دی ہے یہ اتنی مشکل کتابیں ہیں کہ اس کی تمہید کے لیے اللہ کو تقریباً سوہ لاکھ انبیاء کے دباچے بھیجنا پڑے سرکار دوالن کی نبوت اور مولا علی کی بلایت اس کی تمہید کے لیے سوہ لاکھ دباچے اللہ نے بھیجے انبیاء کے کہ یہ نبوت اور ولایت کہیں جا کر کے سمجھ میں آئے اور سید الانبیاء اور سید الاوسیاء کے لیے جو جزدان کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ابو طالب کہلاتے ہیں میں معصومین کے فرامین آپ کے ساتھ نے پیش کر رہا ہوں دامنے وقت میں اتنی کچھ جائش نہیں ہے بلکل آپ تک پہنچانے کی خاطر معصوم فرماتے ہیں کہ ابو طالب اللہ کا وہ راز ہے جسے دنیا سمجھ نہیں سکی اور کیوں نہ راز ہو کیونکہ خود علی فرماتے ہیں بیٹا ہمیشہ باپ کا راز ہوتا ہے جس کا بیٹا علی اللہ کا راز ہے علی اللہ کے راز ہے نا نبائی عظیم ہے نا قرآن کہہ رہا ہے نبائی عظیم کے بارے میں نہ پوچھو جو بیدار بیٹھے ہیں باقی جو بصورت خیال کئی اور ہے ابھی تک میلیس میں نہیں آسکے انشاءاللہ وہ بھی جلدی حاضر ہو جائیں گے جو ذہنی اور جسمانی طور پر میرے ساتھ ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ ابو طالب اس مقام پر اس وقت میں اس جگہ پر موجود ہے جہاں انبیاء کی صاحب کا انبیاء کی نبوت اختتام پر ہے صحیح ہے سید الانبیاء کی آمد آمد ہے میرے ساتھ سفر کی جگہ وقت نہیں ہے کہ میں چھہر کے پڑھوں تیزی کرنا میری مجبوری ہے تمام عوصیہ کی امانتیں سبھالے ہوئے ہیں یہ ہے آپ سلامت رہے ہیں سید الاؤسیہ تک اور سید الانبیاء تک گزرے ہوئے نبیوں اور ولیوں کی امانتیں پہنچانے والا جو ولی ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں اور باکر شاہ جی میں سالہ سال اس مجلس کو پڑھ رہا ہوں اتنے سالوں سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ہم نے کبھی بھی ایمان ابو طالب پر اور کلمہ ابو طالب پر بحث نہیں کی کیونکہ ایمان پر اور کلمہ پر اس کے بحث کی جاتی ہے جو پہلے مومن نہ ہو کلمہ کے بارے میں اس کے بارے میں پتہ اور تحقیق کی جاتی ہے کہ جس نے پہلے نہ پڑھا ہو آپ ہو گئے ہیں میرے خیال میں کہیں میرے ساتھ ہے ابو طالب کو نے موسین اسلام موسین رسالت ہے نا تو یہ درجے ہے پہلے بندہ کلمہ پڑھتا ہے اسلام لاتا ہے مسلمان بنتا ہے سادہ سی بات ہے جلدی سے سمجھا رہا ہوں آپ قرآن پڑھئے سورہ حجرات ہے عرابی رسول کے پاس آئے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے تم تو اسلام لائے ہو آپ میرے ساتھ ہیں تو قرآن سے بندہ چلا پہلے بندہ اسلام لاتا ہے پھر ترقی کرتا ہے تو ایمان کے درجے تک پہنچتا ہے اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو لطفہ آ جائے گا اور پھر جب ایمان لے آتا ہے پھر اسے حکم ملتا ہے کہ اب ریاضت کرو تقوی اختیار کرو پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے پھر متقی بنتا ہے یہ درجے ہیں پہلے مسلمان پھر مومن پھر متقی بنتا ہے پھر جا کے عارف بنتا ہے اور پھر جا کے محسن بنتا ہے یہ درجے ہیں لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہتے تو خدا کی قسم آپ کا لطف دوبالہ ہو جاتا کلمہ تب پڑھیں گے جب اسلام ظاہر ہوگا نبی نبوت کا اعلان کریں گے پھر دعوت دیں گے پھر لوگوں کو کلمہ پڑھائیں گے پھر مسلمان کریں گے پھر درجے شروع ہوں گے جو اسلام کے آنے سے ظاہر ہونے سے پہلے محسن کہلا رہا ہے جب بات ہو رہی تھی ایمان کی ہے آپ میرے ساتھ ہیں ایک جملہ ہے میرے پاس کلمہ کی ایک شعر سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کسی نے کہا کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے خدا کے بعد پھر سن لو خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی گودی کا پلا ہے ابو طالب کی گود کا پلا ہے خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے پڑھنے کو بہت کچھ ارادہ تھا لیکن حالات اور وقت آپ کو دیکھتے ہوئے ارادہ بدلہ ہے انشاءاللہ پھر اسے سفر کر رہے ہیں اور میں یہ اچاروں جو ارادہ کیا تو اسے چند جملوں کے اندر یہ آپ تک پہنچا دوں بات کو پھیلائے بغیر نبی کا فرمانہ انا والیم من نورن واحد میں اور علی ایک ہی نور سے نور واحد سے ہے آسان ترجمہ آپ کرتے ایک نور سے پر نہاکی کی ترجمہ یہی ہے کہ نور واحد سے ہے میں اور علی نور واحد سے ہے اور یہ کون ہے کہ ابھی زمین نہیں بنی فرشتے نہیں بنے نبی فرمارے کنتو نبیاں وآدمو بین المائے والدین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں ہے اور جو نور کا دوسرا حصہ وہ فرماتے کنتو ولیاں وآدمو بین المائے والدین علی فرماتے ہیں میں جب سے ولی ہوں جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھا تو ایک نبی ہے ایک ولی ہے جب کچھ نہیں ہے تب سے ہے تب سے ہے وہ ایسا ہے کہ ایک مثال اکثر دی جاتی ہے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی لیکن آپ کو لطف آ جائے گا ایک ہی نور کے دو حصے ہیں اللہ نے قسم اللہ تعالی بن اسفین اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے ایک سے ایک نبی ایک علی حصے دو کیوں کیے کیونکہ اس نے اپنے نور سے جب نور محمد کو صادر کیا آب میرے خال میں سو گئے ہیں یا کھے کھو گئے ہیں جب نگاہ کی اس نے نگاہ بے نگاہی سے بسر بے بسرے سے فرمائے میرے حبیب اول سے لا شریق لگ رہا تھا ہے تو کیونکہ نبی سے پہلے تو کچھ تھا نہیں ربی الول چل رہا ہے ابھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے جب ہم رسالت پڑھتے ہیں محمد پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں نبی نے فرمایا اور حوالہ میرے پاس محفوظ ہے برادرانے لسنت کی کتابیں گوائی دی رہی اللہ ماہ اسماعی الحقی نے روح البیان میں تفسیر میں لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب اس نے نظر کی کہا ہے اول سے لا شریک لگ رہا ہے تو اور میرے حبیب مجھے سب پسند ہے مگر اپنا شریک پسند نہیں قسم اللہ تعالی بے نور نسبین اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے فرمایا میرے حبیب تیرا شریک علی ظاہر ہو گیا میں لا شریک ہو گیا اور فرمایا جب کچھ نہ تھا فرشتوں کو تسبیح سکھانے والے ہم فرشتوں کو قلمہ پڑھانے والے ہم تھوڑا سا بیدار رہے گئے کہ جملہ ہے میرے پاس زمانے کے انہوں جاہلوں سے کیا خطاب کیا جائے کہ وہ ابو طالب کا قلمہ پوچھ رہے ہیں اور ابو طالب انہیں پال رہا ہے جو فرشتوں کو قلمہ پڑھا رہے ہیں کل ایمان جس کا بیٹا ہے رحمت العالمین جس کی گود کے پلے ہیں بس آپ جڑ گئے ہیں اور یہی میں چاہ رہا تھا دو چار جملے ابتداء میں تاکہ آپ جڑ جائیں سور منافقون سے ایک آیت پڑھنے کا ارادہ کیا ہے میں نے اگر آپ کی توجہ ہے ساتھ نمبر آیت ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَغَاتِ وَلْعَلْزِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ سرمائے کہ تمام آسمانوں کے خزانے اللہ کے ہیں تمام زمینوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ بھئی زمین و آسمان میں جو خزانے ہیں ان کا مالک کون ہے آیت ہے قرآن کی اور اب بازی صاحب وہ یہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَيَفْقَهُونَ مگر منافقین کو سمجھ نہیں ہے پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے منافقین کو سمجھ نہیں ہے پتہ چلا اللہ کے خزانے کے سلسلے کو سمجھنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے مومن ہوگا تو خزانے کی سمجھ آئے گی کیونکہ آیت کہہ رہی ہے یہ نہیں کہا کہ منافقین مانتے نہیں ہیں نہیں انہیں سمجھ نہیں ہے یعنی خزانوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کے خزانوں کو سمجھنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے یہ ساتھ نمبر آیت ہے آٹھ نمبر آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَيَعْلَمُونَ فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے عزت مومنوں کے لیے ہے مگر منافقین کو علم نہیں ہے دیکھیں غدیری صاحب دو آیتیں ہیں ساتھ اور آٹھ نمبر اور رب دیکھے گا پہلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے بازیزہ بللہ کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے مگر منافق کو سمجھ نہیں ہے اور پھر اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے عزت رسول کے لیے عزت دار اللہ ہے عزت دار رسول ہے عزت دار مومن ہے آیت ہے بابا جو تو مومن بیٹھے ہیں وہ تو بولے میرے ساتھ ہیں مگر منافقین کو علم نہیں ہے پتہ چلا عزت دار مومن ہوتا ہے سمجھ دار بھی مومن ہوتا ہے اس لیے میں ممبر سے جملہ کہتا ہوں نا کہ سمجھ نام ہی علی کی ولایت کا ہے اور ابھی آپ بھی میرے ساتھ بول پڑیں گے عزت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے جب تفاصیر اہل بیعت سے پوچھا گیا کہ وہ عزت کیا ہے جو اللہ کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کے لیے ہے جو مومنین کے لیے ہیں تو تفاصیر اہل بیعت اعلان کر رہی ہے کہ عزت اللہ لکب ہے شوہرِ بطول کا ایک ہی جملہ ہے میرے پاس اور پوری معلی سے اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے پاس عزت اللہ لکب ہے حسنین کے بابا کا ابو طالب کے بیٹے کا جعفرِ تیار کے برادر کا شوہرِ بطول کا خیبر شکن کا عزت اللہ لکب ہے اللہ کہہ یہ رہا ہے بات پھر وہی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا ہے دیکھئے گا میری درہ بہت بڑا جملہ ہے اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ علی میرا ہے میں عزت والا علی میرے رسول کا ہے میرا رسول عزت والا اور علی مومن کا مولا ہے مومن عزت والا پہنچے آپ میرے ساتھ وشت سے زیادہ چل دی ہونے جگتی تھی کم وقت میں دو آیتیں آپ تک پہنچا دی حضرہ میرے ساتھ دور آئیے علی اللہ کا ولی اللہ عزت والا علی رسول کا وسیع رسول عزت والے یہاں ایک جملہ آیا ہے تعداد میں نہیں دیکھ رہا آپ کی امانت ہے اور آپ کی نظر کر رہا توجہ چاہ رہا ہوں جو جہاں بیٹھا ہے جہاں کھڑا ہے بلکل فریش جملہ ہے کسی کا چوایا وہ نہیں ہے رسول اٹھا کے سن لینا پھر پہنچا دینا جہاں تک پہنچا سکتے ہیں چونکہ اب جس کا علی ہے جس کے پاس علی ہے وہی عزت والا ہے ایسا ہی ہے نا غدیر عزت یہی وجہ ہے کہ ہم ذکرِ علی کرتے ہیں ذکرِ اولادِ علی کرتے ہیں ذکرِ اجدادِ علی کرتے ہیں جملہ بھی میں کہنے جا رہا ہوں ذکرِ اس میں تھوڑا ڈلے دو ذکرِ علی کرتے ہیں ذکرِ اولادِ علی کرتے ہیں ذکرِ اجدادِ علی کرتے ہیں اور جملہ مجھے یہ کہنا ہے جس کے لیے آپ کو مادہ کیا ہے تھوڑا سا سماتوں کو بلند کی جائے گا اور یہی راز ہے اگر اس راز کو سمجھ جائیں تو بہت سے دروازے پھان کے کھل جاتے ہیں کہ جو 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 اولادِ علی ہے وہی اولادِ رسول ہے اور جو اجدادِ علی ہے وہی اجدادِ رسول ہے خدا نہیں میں پہنچا سکا اپنی بات آپ تک یا نہیں راز دیکھئے نہ ہوتا وقت تمہیں یہاں دور رسول کے حدیث پیش کرتا بہرحال عزت والا اللہ ہے علی اللہ کا عزت والے رسول ہے علی رسول کے عزت والا مومن ہے علی مومن کا مولا ہے پہنچ گئی میری بات آپ تک اب ذرا سر اٹھائیے گا مجھے خبر نہیں ہے کون کس خیال میں بیٹھا ہے کون کھویا ہوا ہے جبلہ میرے پاس ایک ہی ہے تو کتنی عزتوں والا ہے میرا مولا کہ جس کے دل میں علی آ جائے وہ عزت دار ہو جاتا ہے جو علی سے منصوب ہو جائے وہ عزت دار ہو جاتا ہے علی وہ معیز ہے اللہ کے ناموں میں ذیکھ نام ہے عزت دینے والا علی وہ معیز ہے کہ جس کے دل میں آ جائے وہ عزت دار ہو جاتا ہے جس کا نام لے کر اللہ فخر کرتا ہے مگر اسی علی پر ابو طالب کی عزت و احترام واجب ہے اسے زیادہ میں تعمید نہیں بان سکتا میں تو نارے پر حیران ہوں گیا جواب بھی انہوں نے دیا جنہوں نے نارہ لگایا وہ سمجھے صرف انہوں کو جواب دینا تھا بس ہمیں اٹھ لوں میں یہیں پہ یہ آگے چلوں مجھے علی پر ابو طالب کی عزت احترام کرنا واجب ہے دامین وقت میں کوئی جائش نہیں ورنہ میں یہاں ایک دو نقاط اور پیش کرتا مگر ایک چیز سامنے آگئی ہے حضرت سماتوں کو بلند کیجئے گا سلمان سے سلمان محمدی سے غور سے سنیے کہ کام آئے گا یہ واقعہ کیونکہ ابو طالب اللہ کا راز ہے جو کھل نہیں سکا سرکار سلمان محمدی سے ایک بندے نے کہا اس نے کہا یار تم نے صرف علی کا جادو دیکھا ہے اب وہ کافر تھا ٹھیک ہے وہ تو کہتے تھے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ بنی آشم کا سہر ہے کہ میں نے علی کے بابا ابو طالب کا جادو دیکھا ہے سلمان نے کہا کیا کفر بکرہ آئے کہ نہیں میں نے دیکھا ہے تم تو صرف علی علی کرتے ہو ابو طالب کا جادو تو تم نے دیکھا نہیں اب وہ کافر تھا جادو کے تناظروں میں دیکھ رہا تھا آپ تو مومن ہیں ایمان کی نظر سے دیکھے تو ابو طالب کا موجزہ نظر آ جائے گا حضر نے اب جملوں کی قدر کون کر رہا ہے اور کون اس بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے توجہ رکھے گا سلمان نے محمد نے کہا بتا کیا دیکھا توں کہا کہ میں نے دیکھا پچھلے دور میں کیونکہ تاجر بھی تھے سرکار سردار بھی تھے اور قبیلہ بنی آشم کے اور مکہ کے بھی تجارت بھی کرتے تھے کہ تجارت کا ایک کافلہ تھا میں بھی اس کافلے میں تھا اور علی کے باب ابو طالب بھی اس کافلے میں تھے کہا کہ لکھ مدک سہرہ میں کافلہ راستہ بھٹک گیا توجہ رکھے گا گرمی بہت تھی سہرہ کی تپش تھی ہمارے کافلے کا پانی ختم ہو گیا جانوروں کی زبانیں باہر نکل آئی ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا پیاس سے کافلے والوں کا برا حال ہو گیا ہماری سواریوں نے چلنے سے انکار کر دیا بس لگتا تھا کہ ہم اسی سہرہ میں کھو کے مر جائیں گے کہ ہم نے دیکھا ایسے میں کہ علی کا بابا ابو طالب اپنی سواری پر بڑے ادمنان سے تھا آپ پہ اور کیا کروں آپ کے لئے بڑے ادمنان سے کہا پریشان نہیں ہونا کہ میں نے دیکھا کہ ابو طالب نے اپنے نیزے کی نوک زمین کو چھبھوئی جو ہی نیزے کی نوک زمین سے مس ہوئی ایک چشمہ میں سمیٹ لیتا ہوں آپ کی طبیعت نہیں ہے شاید سننے کے ایک چشمہ ایسا پانی سلمان میں نے دنیا میں دیکھا نہیں تھا چکھا نہیں تھا سلمان محمدی نے کہا اس میں جادو کیا ہے ذریعت اسماعیل ہے نسل ابراہیم ہے اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑ کے زمزم آج پتہ نہیں کہاں لے گئے وہ لوگ جو مجلس سنا کرتے تھے آپ کسی خیال میں کھوئے ہیں زمزم برامت کر سکتے تھے دو نسل زریعت اسماعیل ہے اس میں کیا جادو جائے کہاگلی بات تو سنو کہ میں نے چام بھرا ابھی میں کیونکہ پیاز بہت لگی تھی سہرہ میں کھوئے تھے موت قریب سے گزری تھی ذہن میں خیال آیا کسی مشروع کا کہ اچانک میں نے دیکھا چام میں وہی مشروع تھے اچانک کوئی مشروع کہتا ہے کہ جادو یہ تھا کہ رنگ رنگ میں نہیں مل رہا تھا ذائقہ ذائقے میں نہیں مل رہا تھا ایک ہی جام میں دودھ بھی شہد بھی شربت بھی اگر آپ مجلسی ہوتے اور میرے بیانات کو یاد رکھتے تو میں جاگے پڑھنا نہیں بڑھتا علماء سے پوچھ لے گا جنت کے چشمے کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جنت ہی جب جنت کے چشمے سے جام بھرے گا تو وہاں اعجاز یہ ہوگا اس میں کمال یہ ہوگا کہ جام ایک ہوگا مگر ایک ہی جام میں دودھ بھی ہوگا شہد بھی ہوگا شربت بھی ہوگا ذائقہ ذائقے سے نہیں ملے گا رنگ رنگ سے نہیں ملے گا تو یہ کمال ہے جنت کے پانی میں اور ابو طالب نے سہراہ میں سے جو چشمہ پرامد کیا اس میں بھی یہی اعجاز ہے تو سہراہ سے چشمہ پرامد کر کے ابو طالب نے زمانے کو درس دیا ہے کہ ساکھی کوثر کا باپ ہوں حیدر 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 ساکھی کوثر کا باپ ہوں اگر جنت کے چشمے کو سہرہ میں نہ دکھاتوں زمین کے سہرہ میں تو پھر میں ابو طالب کیا تھا کیونکہ ہر طالب علم پھر ایک جملہ ہے اور سبر خود کی جگہ ہر طالب علم ہر طالب عرفان ہر طالب حق ہر طالب حقیقت کو ضرورت ہے ابو طالب کی کوئی میں آجا ہوں پریڈ تو میری لگی ہے لیکن کھو آپ گئے ہیں سلوات پڑھ لیں بابا زبالان اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں علی کی ولایت علی کے والدین پر بھی واجب ایسے ہی ہیں نو روایتیں آپ کے سامنے ہیں بیانات آپ کے سامنے ہیں جو سنتے علماء کو وہ جانتے ہیں یہ ولایت کا اقرار علی کے والدین نے بھی کیا لیکن ابو طالب میں کوئی ایسا راز تو ہے کوئی ایسی بات تو ہے کہ علی بات ہو رہی تھی کہ علی وہ معیز ہے عزت دینے والا کہ جس کے نام پر علی کا اللہ بھی فخر کرتا ہے شبہ جرت نہیں دیکھا آپ نے شبہ جرت جبریل علی کی چار پائے کا تواف کرتے کرتے یہ کہہ رہے تھے بخن بخن مممسلا یبنا ابی طالب یباہی اللہ ہو بیکل ملائکہ دے کہ مبارک ہو وہوا وہوا جبریل کہہ رہا ہے وہوا وہوا تھوڑا سا بیدار ہو جائیے اے ابو طالب کے بیٹے تیری مثال کون ہوگا کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں تیرا نام لے لے کے فخر کر رہا ہے ہاں تو علی تو وہ ہے کہ علی کا اللہ بھی علی کا نام لے کر فخر کرتا ہے وہ علی جس کا اللہ بھی اس کا نام لے کر فخر کرے وہ میدان جنگ میں دلدلے میشر خرام کی رکابوں پہ زور ڈال کر پلند ہو کر تشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اما تعلم انا ابن ابی طالب تجھے معلوم نہیں تھا میں ابو طالب کا بیٹا اس لئے علامہ قاظم رشدی نے لکھا ایک واقعہ کو بیان کرنے کے بعد وہ واقعہ شروع کروں گا اب اقت لگ جائے گا وہ لکھتے ہیں کہ اگر ساری اولاد آدم ابو طالب کے سلم سے ہوتی تو ان میں بزدل کوئی بھی نہ ہوتا اور یہی وجہ رہی جب تک ابو طالب رہے کسی کی مجال نہ ہو سکی جرت نہ ہو سکی طاقت نہ ہو سکی کہ میں لی آنکھ سے بھی اللہ کے محبوب رسول کے طرف دیکھ سکے تاریخ تاریخ ہوتی ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے مولخین نے لکھا ابو طالب نے آنکھ بند کی اور مکہ رسول پر تنگ ہو گیا قتل کی سادشیں شروع ہو گئیں علامہ سفر ابن جوزی نے اور دیگر اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے اور بہت مشہور بات ہے یہ تھوڑی سے بھی تحقیق کریں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ جب رسول اللہ کو ابو طالب کی وفات کی خبر ملی تو اہل سنت عالم لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول پر رسول کے قلب پر پہاڑ بن کے ٹھوٹی رسول غمغین ہوئے فاکاما بلند ہوئے فدخلا علیہ اس حجرے میں گئے جہاں ابو طالب کا جنازہ رکھا ہوا تھا فماسہا بات فضائق تھی مذہب میں آگے بیان کر رہا ہوں فماسہا جبین حل ایمنا اربا مرہ تن چار مرتبہ چار مرتبہ دہینی رخصار کا بوسا لیا سمہ جبین حل ایسرا سلاسہ مرہ تن بیٹھ جاؤ بچوں ابھی مسائب میں داخل ہو رہا ہوں میں حرقت بند ہونی چاہیے اس کے بعد پھر تین مرتبہ دوسرے رخصار کا بوسا لیا اور وہاں رسول نے کچھ کہا جو سب نے لکھا رسول کہتے ہیں جزی تو خیرن یا امہ رب بیتو صغیرن و قفل تو یتیمن و نصر تو کبیرن جو خود رحمت العالمین ہے خیر المرسلین ہے جو خود خیر ہی خیر ہے وہ رسول فرمارے ہیں یہی مسائب ہے اور یہی فضائل ہے اسی میں درس بھی ہے وہی رسول فرماتے ہیں کہ اے چچا آپ کا مقدر خیر ہی خیر ہے رب بیتو صغیرن کہا جب میں چھوٹا تھا آپ نے مجھے پالا و قفل تو یتیمن میں یتیم تھا آپ نے میری کفالت کی اور یہی داد آپ نے بہت دے دی اس کو محفوظ رکھئے گا میں بارہا ممبر سے بتا چکا ہوں کہ لفظ ہمارے لئے آتا ہے تو مانا اور ہوتا ہے مگر یہی لفظ جب حجت کی بارگاہ میں جاتا ہے تو مانا اور ہوتا ہے یتیم صرف وہ نہیں کہ جس کے ماں باپ نہ ہو عربی میں ایک سطلح استعمال ہوتی ہے در و یتیم اس موتی کو بھی یتیم کہا جاتا ہے کہ جس کی قدر و قیمت کوئی لگا ہی نہ سکے جو بڑا قیمتی ہو کہا جب میں یتیم تھا آپ نے میری کفالت کی اور اسی ایک جملے پر حضور کے اور مجلس پڑھی جا سکتی ہے مگر میں تیزی سے گدر رہا ہوں مسائب کی طرف بڑھ رہا ہوں اور پھر ایک مرتبہ کہا ونہ سر تو کبیرن جب میں بڑا ہوا تو سب سے پہلے میری نسرت کرنے والے چچا آپ ہی تھے اور پھر اس سال کو جس سال ابو طالب کی وفات ہوئی اس سال کو حضور نے عام الحزن کہا یعنی غم والا سال تو یہ سنت نبوی ہوئی نا جس کی وفات پر نبی غمغین ہوئے ہیں اس کی وفات پر ہم مجلس کیوں نہ کریں ہم غمغین کیوں نہ ہوں اور میں اسی جملے سے سرکار کے مسائب میں داخل ہو رہا ہوں کیا تھا نصر تو کبیرن جب میں بڑا ہوا آپ نے میری نسرت کی آجاوہو کبیرن میری دعوت پر سب سے پہلے لبیگ کہنے والے آپ تھے آج دنیا لبیگ لبیگ کے نعرے لگا رہی ہے مگر سب سے پہلے جس نے لبیگ کہا وہ علی کا باب آبو طالب ہے اور رونے کا مقام یہی ہے کہ نسرت رسول اور دعوت رسول پر لبیگ کہنے کا یہ سلا دیا امت نے ابو طالب کو بس اب ہر خیال کو ذہن سے دھو دینا کائنات میں اس دنیا میں کسی کی کسی سے دشمنی ہو بہت بڑی دشمنی کیوں نہ ہو دنیا نے یہی دیکھا کہ ہمیشہ دشمن نے باپ کے بدلے بیٹوں سے لیے ہیں مگر وہ مظلوم کھرانا ہے ابو طالب کا کہ اس امت نے ابو طالب کے بدلے ابو طالب کی بیٹیوں سے لیے میں نے مسائف پڑھ دیا دو لمحوں کے لیے ہر خیال کو ذہن سے دھو دینا نسرت رسول کا یہ سلا دیا امت نے کہ ابو طالب کے بیٹوں کے سر نوکے نیزہ پر بلند کر کے بازاروں میں ان کی تشہیر کی گئی اور وہ بیٹیاں وہ پاک و پاکیزہ بیٹیاں جن سے سورج پردہ کرتا تھا ان کے سروں سے چادروں کو اتار گیا ان کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ گیا بازاروں سے گزارا گیا اور جیسے سرداری کی ہے ابو طالب نے ویسے ہی ابو طالب کی پوتی نے شام کو فتح کیا ہے زینب شام کو فتح کر کے لوٹی ہے اور اس کی دلیل یہی ہے کہ جب یہ سیاسی بیان تھا یزید ملون کا سجاد کو بلا کے کہا کہ میں ہار گیا تمہارا بابا جیت گیا جاؤ میں نے قید آزاد کی کیونکہ لوگ کہنے لگے تھے کہ یزید جسے تو باغی بتاتا ہے وہ تو رسول کا بیٹا ہے تیرا تخت خطرے میں ہے کہنا جب قید آزاد کی تو اس وقت سید سجاد نے کہا کہ میں اکیلہ اس بات کا فیصلہ نہیں کروں گا میری پھپی میرے ساتھ ہے کہ تم حسین کے بیٹے ہو کہ بیٹا میں ضرور ہوں وقت کا امام ہو مگر وہ میرے بابا کی مشن کی شریکہ ہے اور جب کہا کہ پھپی وہ قید آزاد کر رہا ہے جو رونے کے لیے بیٹھا ہے میں نے زیادہ تعویل نہیں پڑنا بس میں سمیٹ رہا ہوں بات کو تو ایک مرتبہ تڑک کے شہزادی نے اوچھا سجاد آزاد تو قیدے کر رہا ہے مگر اس سے پوچھو کہ ہم کہاں چلے جائیں کہ پھپی اممہ وہ کہتا ہے مدینے چلے جاؤ کہ کون سے مدینے چلے جائیں جہاں کبھی علی اکبر ہوا کرتا جہاں کبھی کاسم ہوا کرتا تھا مدینہ تو اجڑ گیا ہمارے اجداد نے جس مدینے کو بسایا یسرب کو مدینہ کیا وہ تو اجڑ گیا کہا ہماری شرطیں ہیں اور یہ شرطیں منوانا دلیل ہیں کہ فتح کیا ہے حسین کی بہن نے ابو طالب کی بوتین شام کو بس میں ختم کرنے لگاؤں بات کو کہا اس سے کہا ہماری شرطیں ہیں کہ شہدات کے سر واپس کریں ہمیں شام میں گھر دیا جائے جہاں ہم اپنے بھائی کی ازاداری کریں شامی عورتوں کو ہمارے پاس آنے دیا جائے تاکہ وہ ہمیں پرسا دے اور مردوں کو سید سجاد کے پاس اور ہماری شرط ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے بڑی ذمہ داری سے مقتل کی روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں بہت کم پڑی جاتی ہے اپنے ذہن سے میں بار بار کہہ رہا ہوں خیالوں کو دھو دیجئے مجلس میں آ جائیے ایک مرتبہ سید سجاد نے جب شرطیں پہنچائی کہتا ہے یزید معلوم چھاری شرطیں منظور ہیں گھر بھی میں دوں گا وہاں حسین کی ازاداری کرو ازاداری میں کوئی رکاوط بھی نہیں ہوگی شہدہ کے سر بھی واپس کیے جائیں گے مگر سجاد یہ جو شرط ہے نا کہ لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی کہا کیوں کہا اس لئے کہ ایک ملک کی فوج تو تھی نہیں پتہ نہیں کتنے ملکوں کی فوج آئی تھی کہاں کہاں تبرکات لوٹ کر وہ لے گئے ہیں ایک مرتبہ کہنے لگا یزید معلوم اگر چاہو تو میں دگنی عوض دگنی قیمت دے سکتا ہوں دگنی قیمت کا کہنا تھا خون جاری ہو گیا سجاد کی آنکھوں سے ایک مرتبہ تڑپ کے سجاد نے کہا اے ملون تو چادر زہرہ کی کیا قیمت دے اجرکم آلاللہ ختم ہو گئی گفتوں گئی اب جارا تصور کیجئے گا وہ مجلس کیسی ہوگی جس کی زاکرہ خود بی بی زینب ہوگی وہ مجلس کیسی ہوگی جس میں خون رونے والا امام بیچا ہوگا ہاں جو ابھی تک مسائب سے رفت قائم نہیں کر سکا آخری جملہ ہے ہم مجلس کرتے ہیں تبرکات برامت ہوتے ہیں کئی شبیہ تابوت کئی شبیہ علم کئی شبیہ زلجنہ ایسے ہی ہے نا جو مجلس شام میں ہوئی تھی جس کی زاکرہ علی کی بیٹی تھی ابو طالب کی بوتی تھی اس مجلس کے اختتام پر شہدہ کے سر برامت ہوئے تھے جب شہدہ کے سر آئے ماں نے بڑھ کے بیٹے کا سر لیا بہن نے بڑھ کے بھائی کا سر لیا رونے والوں دو سر ایسے تھے جنہیں کوئی لینے والا نہیں تھا ایک مرتبہ لانے والے نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں کربلا میں مر گئی ہے سید سجاد نے آگے بڑھ کے سروں کو لیا چوم کر کہا ان کی ماں زندہ ہے مگر ابھی اپنے بھائی کو رو رہی ہے وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلِبَا يَنْقَلِبُونَ اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ لَلْقَامَ ظَلِمِينَ مَا تَمِيمًا